پاکستان کا اس وقت سیاسی منظر نامہ جو ہے وہ لوگوں کی روزی روٹی کے ساتھ جڑا ہوگا ہے جتنی مشکل ہے ایک عام آدمی کو زندگی گزارنے کے حوالے سے اسی حوالے سے وہ اپنے سیاسی فیصلوں کے اوپر یا ووٹ کے اوپر فیصلہ کرے گا جو جو باتیں حکومت میں رہیں پی ڈی ایم کا حصہ بن کر جس میں خاص طور پر پی ایم ایلین جن کے پاس ہزارتیں عزمہ تھی بہت بڑا بوجھ ہوگا ان کے اوپر جن کی پاور بیس پنجاب تھی وہاں مہنگائی کے ہاتھوں لوگ بل بلا اٹھے ہیں تو وہ کیسے جائیں گے ووٹنگ والے دن اور وہ فیصلہ کریں گے کہ نونلی کو ووٹ کرنا کافی مشکل کام ہوگا دوسرا نواز شریف پاکستان سے باہر علاج کرنے گئے واپس نہیں آئے شہباز شریف جس دن عزارت عزمہ گئی تب سے آج تک لندن بیٹھے ہیں پاکستان نہیں ہیں تو وہ کس کے پیچھے جائیں گے ان کا لیڈر کون ہے جو بتائے گا اپنی وضاحت کرے گا اپنا نکتہ نظر دے گا نواز شریف کے اوپر پہلے یہ تھا کہ چودہ اگست کو آئیں گے یہاں سب کہتے تھے کہ ازادی کا جھنڈا لہرائیں گے وہ نہیں آئے کیونکہ جیل جانا پڑنا تھا اور بندیال صاحب سولہ تک ان کی سولہ ستمبر تک چیف جسٹس کی ان کی حیثیت برقرار ہے تو سولہ ستمبر سے پہلے بھی واپسی کا رسک نہیں تھے لے سکتے تو ایسی صورتحال میں ایک ڈیفنسیو قسم کی سٹریٹیجی اپنائی گئی ہے اور اب نواز شریف کی واپسی کے لیے اکیس اکتوبر کا اعلان کیا گیا جب وہ بندیال صاحب بھی جا چکے ہوں گے فائضی صاحب اپنے عدے کا حل فٹ آ چکے ہوں گے موسم بھی اچھا ہوگا اگر دو چار ہفتے جیل میں دوبارہ گزارنے پڑے زمانت ہونے سے پہلے پہلے تو اس کے لیے موسم سازگار ہوگا اکیس اکتوبر پاکستان واپسی ہے جس میں آئیں گے وہ اور اپنی جماعت کی قیادت جو ہے اس کو سنبھالیں گے عام طور پر خیال یہ ہے کہ انہیں ممکنہ طور پر ایک دفعہ جیل میں جانا پڑے گا جیل میں جا کے درخواست دیں گے اور درخواست کے بعد ان کی زمانت کے کافی مکانات موجود ہیں کیونکہ مریم کے حوالے سے مریم نواز کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے نائب کو پروٹیکل انجنرنگ کے لیے کہا گیا کہ استعمال کیا گیا اور دوسری ایسی چیزیں اور شواہد موجود ہیں جس کو بنیاد بنایا جا سکتا ہے تو امکان موجود ہے کہ جلد ہی وہ زمانت پر باہر آ جائیں گے لاہور کتنا ان کو ویلکم کر سکتا ہے اور کیا ان کی واپسی سیاست کے لیے کوئی ایسا سازگار محول پی ایم ایل این کو فراہم کر سکے گی یہ ایک بڑا سوال یہ نشان ہے جب تک پاکستان تحریک انصاف حکومت میں تھی ستائیس مارچ دوزار دوزار بائیس سے پہلے پہلے تب تک بہت کچھ فیوریبل تھا پی ایم ایل این کہلیے پنجاب کے اندر جتنے بائی لیکھنز ہوئے سوائے ایک ایم پی ای کی سیٹ کے جو سیال کورٹ میں پی ایم ایل این انٹرنل ڈوین مریم ورسیز حمزہ کی لڑائی کے اندر وہ سبائی نشست ہار گئے تھے باقی سارے بائی لیکھنز یہ جیت گئے تھے لیکن اب صورتحال اس سے مختلف ہے اب جو پپلر ووٹ ہے وہ مہنگائی کا سامنا دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کے جو نو مائی کے پہلے پہلے کی ان کی سیچوئشن تھی اس کا جو اثر ہے اس کیوں سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ ایک بیانیاں عمران خان نے بنایا تھا بیانیاں یہ تھا کہ جو ان کے خلاف ادم اعتماد ہے وہ غیر ملکی سازش ہے امریکہ کی ماں کے اوپر یہاں بیٹھے ہوئے میر جعفر اور میر صادق ہیں ان کی حکومت گرائی یہ بیانیاں انہوں نے بیچا تھا 27 مارچ 2022 سے لے کر جب تک ان کے خلاف نو کانفیڈنس نہیں آگئی تب تک اور پھر وہ اس چیز کو لے کر جلسے جروسوں کی شکل میں جگہ جگہ گئے اور پھر نو مائی کا واقعہ ہو گیا اور نو مائی کا واقعہ ان کے لئے کافی بھاری پڑا ہوئے اور ان کی جماعت بھی تتر بیتر ہو چکی ہے لیکن لوگوں کے اندر وہ بیانیاں بھی موجود ہیں جس کو کسی متبادل پلٹیکل نیریٹیو کے ساتھ چینج ابھی تک نہیں کیا جا سکا کیونکہ میدان کے اندر کوئی اور بڑا کھلاڑی موجود نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کیا کر سکتی ہے اس موقع کے اوپر اسٹیبلشمنٹ دو تین چیزیں کر سکتی ہے جس کی بنا کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ الیکشن فروی میں مجھے اس سے پہلے تو کمز کا نظر نہیں آتے فروی تک اگر وہ کچھ چیزوں کے قیمتوں کے اندر اس تحکام لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ڈالر کا ریٹ قدرے سنبھال لیتے ہیں لوگوں کے لیے یہ پٹرول ڈیزل بلز ان کا بوجھ سنبھال لیں ایک جگہ کی اوپر کم از کم رک جائے اگر اور کم نہیں کر سکتے تو اس کو بڑھنے سے کم کر دیں تو یہ ایک دو چار چیزیں ایسی ہیں جو ان کو تھوڑا سا ایک بریتنگ سپیس پروائیڈ کریں گی لیکن کون سا پروٹیکل لیڈر ہے جو آئے گا مدان کے اندر اور اپنیاں بیانیاں بیچے گا وہ کافی بڑا سوالی انشان ہے جس کو آج کی پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں حسن رضا پاشا صاحب مہاری قانون ہیں اس کے علاوہ محسن شانواز رانجا صاحب پی ایم ایل این سے اور ڈاکٹر فردوس آشک اوان ترجمان ایس تحکام پاکستان پارٹی سے ہمارے ساتھ ہے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں پاشا صاحب پہلے تو نواز شریف کے کیسز کو سامنے رکھتے ہوئے نواز شریف کی واپسی کیا کسی پروٹیکٹیو بیل میں سیڈی زمانت ہو جائے گی جیل جانا پڑے گا کیا طریقہ کار ہوگا ملک صاحب اگر تو صرف کیس ہوتا اور بیل کا میٹر ہوتا پھر تو وہ پروٹیکٹیو بیل یہاں سے بھی موو کر کے تو دو یا تین یا چار دن کے لیے ان کو بتانا پڑتا کہ میں فلان ڈیٹ کو لینڈ کر رہا ہوں تو وہ پروٹیکٹیو بیل عموماً بڑے لوگوں کو مل جاتی ہے لیکن یہاں پہ صورتحار یہ ہے کہ ان کو ایک کمپیٹنٹ کوٹ نے سزا دی ہوئی ہے اور اس میں وہ اس وقت جیل میں تھے کنوکٹیڈ ہے ابھی ان کی ایسی ایڈی ہے وہ ان کی ایسی ایت وہی ہے تو معاملہ اس طرح پروٹیکٹیو بیل کی صورت میں حال نہیں ہوگا ان کو سرنڈر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ فور ٹونٹی سکس ای آر پی سی کی جو سسپنشن آف سنٹنس کی اپلیکیشن ہے وہ ان کو دینی پڑے گی اور وہ ہو جانی ہے کوئی ان پہ زیادہ کوئی آسان نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ پانچ سال سزا ہے آئی تنک سات سال ہے تو وہ ہو سکتی ہے چونکہ جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں فرمایا کہ مریم نواز شریف چونکہ اسی کیس میں سیم الگیشن کی بنیاد پہ دیکھا جائے گا لیکن آنا پڑے گا انہیں بھارا آنا تو ہے لیکن آپ کے خیال میں سرندر کرنا پڑے گا ان کو پہلے جیل جائیں گے سرندر سے مراد یہ ہے کہ جیل جائیں گے جیل میں سرندر بی فور دا کوٹ اگر وہ پولیس کو بھی اپنی گرفتاری پیش کرتے ہیں تو یہی تصور ہوگا کہ کوٹ میں انہوں نے سرندر کر دی ہے کوٹ میں براہ راستہ اگر سرندر کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں تو سرندر کر کے پھر بیل اپلکیشن ساتھ ہی موو کر سکتے ہیں جی وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہی ایس ٹو گو دیا اگر یہ کوٹ میں سرندر کر کے کوٹ وہیں پہ بیل اپلکیشن فوراں موو کر سکتے ہیں اس طرح کا رواج کو نہیں ہے رواج نہیں ہے اور اس طرح کرنا قانون ہے اس طرح کیا گیا ہے پہلا سٹیپ پھر جیل ہی ہے کوٹ لکپت جائیں گے ہماری سمجھ کے مطابق یہی ہے کوٹ لکپت جائیں گے اگر لاہور آتے ہیں تو پھر وہ جو ذابطے کی کروائی ہے وہ مکمل کر کے اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں لائے جائے گی اسی عدالت کی جیوز ڈرکشن میں رانجا صاحب آپ کی جماعت تو یقیناً ایک وارم ویلکم کے لیے لاہور میں تیاری پکڑ رہی ہوگی لیکن پاشا صاحب کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف صاحب آتے ہی پہلے جیل یاترہ کریں گے اس کے بعد ان کی درخواست مانا سنی جائے گی رانجا صاحب رانجا صاحب جاری جی رانجا صاحب کو دوبارہ لائن کنیکٹ کروائیں یہ سر ایک سیاسی طور پر پی ایم ایل این کے لیے سیٹ بیک بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ایز سٹریٹیجی اگر وہ جب شہباز شریف کی حکومت تھی تب واپس آکے جیل میں جاتے ہیں تو سیاسی طور پر سے ان کے لیے بہتر ہوتا ہے فیصلہ آتے ہیں عدالت کا سامنہ کرتے ہیں جیل میں بھی چار دن رہنا ہوتا تو جیل میں بھی چلے جاتے لیکن تب تک وہ بندیال صاحب کو دیکھ تو وہ آئی نہیں ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ رجیم سپریم کورٹ میں رجیم چینج ہونے کا کیا یہ مطلب ہے کہ قاضی فائیسہ صاحب آوٹ آو دا ویج جا کے کوئی ریلیف دیں گے I don't think so قاضی صاحب جو ہیں وہ بڑا سیدھے چلنے والے ہیں اور نہ تو ان کو اپروچ ہو سکتی ہے نہ وہ کسی کی بات سنتے ہیں جو میرا پرسپشن ہے ان کی حوالے سے اور یہ بڑا سٹرانگ ہے یہ نہیں ہے کہ میں ہوا میں بات کر رہا ہوں کیونکہ میں زہر ہے فائیسہ صاحب کی شورت یہی ہے کہ آپ رائٹ آر ان کو کہہ کوئی نہیں سکے گا لیکن سر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کیا توقع ہے کہ قاضی فائیسہ آوٹ آف دی وی فیور کریں گے میرا خیال ہے اس توقع سے زیادہ ان کا خوف یہ تھا کہ آوٹ آف دی وی ان کو رگڑا نہ لگا دیں بندیال صاحب یہ ہو سکتا ہے کہ بندیال صاحب رگڑا لگا سکتے تھے وہ چونکہ معاملہ ان کے پاس نہیں ہونا تھا معاملہ ہونا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف تو اس قسم کا میسیج ہو سکتا ہے جس قسم کا میسیج خان صاحب کے لیے تھا کہ ہم بیٹھے ہیں وہ فیصلہ کریں ادروائز ہم بیٹھے ہوئے ہیں دو وجہ تب جو ابھی بندیال صاحب نے کہا تھا جو ان کا توشہ خانہ کیس میں کہ پہلے ہائی کورٹ دیکھ لیں نہیں تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے خیال میں یہ میسیج تھا سر مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی سباڈینیٹ کورٹ کے لیے چاہے وہ ہائی کورٹ ہو چاہے وہ ڈسٹک کورٹ یا میجیسٹیٹ کورٹ سپریم کورٹ آپ پاکستان کا اس قسم کا میسیج پہنچے تو وٹ ڈیو تنک اس کے علاوہ وہ فیصلہ نہیں کر سکے جسٹس چوکر صدیقی صاحب سے ہم نے ایک دن انٹرویو کیا تھا جسٹس چوکر صدیقی صاحب نے وہ کسی ڈویجن بینچ کا حصہ تھے اب بھی ہائی کورٹ میں تھے ابھی اپنی چھٹی وٹی نہیں تھی ابھی ہوئی تو انہوں نے ساکر نصار صاحب چیف جسٹس تو ان کے حوالے سے بھی ہمیں ایک ایسی بات ہی بتائی تو میں ویسے سن کے پریشان ہوا تھا کہ کیا سپریم کورٹ ایسے ایک کر سکتی ہے کہ ہائی کورٹ کے کسی جج کو انفلوینس کرے لیکن اب آپ نے مجھے دیتی میسیج پہنچانا ہوتا ہے نا کوئی ضروری نہیں کہ انہوں نے فون کیا تو کسی بھی طریقے سے میسیجنگ ہو سکتی دیکھیں میڈیا کیا ہے کہ ابزرویشن آ رہی تھی سپریم کورٹ میں جسے چوکر صدی صدیقی نے تو مجھے بتایا کہ ساکر نصار صاحب نے ان کو کوئی فنکشن تھا کوئی ایوینٹ تھا تو اس ایوینٹ کے اندر کہا کہ کوئی منڈیا ہتھوڑا رکھ ان کے بارے میں ناپنے وال سے مشکل پیدا کر ان کے بارے میں یہ سنا ہے کہ وہ ڈریکلی کہہ دیتے تھے نارمی ہم نے نہیں دیکھا اب آپ دیکھیں کہ اس دن کی اگر آپ ریکال کریں اپنی میموری تو وہ یہ تھا کہ کوئی ابزرویشن آ رہی تھی بینچ کی طرف سے تو فوری طور پہ ٹی وی پہ بھی آ رہی تھی اور آگے وہ سب کو کنوے ہوگی نا جی وہ تو پورے پاکستان پہ جاری گی تو آپ ایک جج بیٹھا ہوئے تو کیا رانجا صاحب باہر فرمائیے گا نواز شریف صاحب آئیں گے تو پاشا صاحب ہمارے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کو پہلے خود کو سرنڈر کرنا پڑے گا وہ جیل جائیں گے جیل سے واپسی پہ ان کی زمانت کا سفر شروع ہوگا نہیں جی ایسی تو بات نہیں ہے اگر وہ واپس آئیں گے تو ہمارے پاس اس میں دو تین قسم کی لیگل آپشنز جو ہیں وہ موجود ہیں اور دو یا تین قسم کی ریمیڈیز جو ہیں وہ بھی میاں نواز شریف صاحب کے پاس موجود ہیں اس میں پروٹیکٹیو بیل جو ہے اس کی بھی ہماری ریمیڈی ہے کہ ہم وہ بھی اویل کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب پاکستان میں آئے ہیں اور آنے سے پہلے بیل لے لی جائے اور پھر اس کے بعد عدالت میں پیش بھی ہوا جا سکتا ہے اور اس کے بعد پھر آگے والے قانونی معاملات دیکھیں گے عدالت اس پہ کیا فیصلہ کرتی ہیں دوسری ریمیڈی پنجاب گورنمنٹ کی بھی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے کیونکہ وہ بھی اس میں سٹیک ہولڈر تھی اور اس نے پنجاب گورنمنٹ بھی پارٹی تھی اس پروسیڈنگ میں پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی کو بھی ہم اپلیکیشن ڈال سکتے ہیں کہ آپ ایس پر لاؤ پنجاب گورنمنٹ پروسیڈ کر سکتی ہے تو ہمارے پاس یہ تقریباً دو یا تھی گورنمنٹ کیا کر سکتی ہیں اور ان دو یا تیروں ایس پر لاؤں سے یہ پنجاب حکومت کیا کر سکتی ہیں پنجاب حکومت کہاں سے آگئے پنجاب حکومت نہیں اس میں جب بیل نواز شریف صاحب کی بیل ہوئی تھی آپ کو یاد ہوگا اور جب وہ باہر گئے تھے تو پنجاب گورنمنٹ جو تھی وہ بھی اس میں پارٹی تھی پنجاب گورنمنٹ نے ہی کہا تھا باقی ان کو واقعی علاج کی ضرورت ان کی سیرت رانجا صاحب اس وقت ان کی ایسی ہے چاہے جتنا مردی کنٹروورشل ڈیسین تھا وہ نواز شریف صاحب کنوکٹیڈ ہیں اس وقت بہت ہی متنازع فیصلہ ہوگا لیکن متنازع فیصلہ کسی عدالت کی مور سے تو انڈو ہو سکتے ایسے نہیں ہو سکتے میں آپ میں آپ کو وہی گزارش کر رہا ہوں کہ پہلے میں نے آپ سے کہا کہ پروٹیکٹیو بیل جو ہے وہ آپشن جو ہے وہ بالکل موجود ہے اور وہ تو بڑی ایک عام سے آدمی کو بھی پتا ہے کہ پروٹیکٹیو بیل جب بھی آپ کوئی اس طرح کا مسئلہ تو آپ ایک دفعہ آنے سے پہلے اپنی پروٹیکٹیو بیل کرا کے پاکستان آ جاتے ہیں اور اس کے بعد اس ودالت کے رحم و کرم میں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں میاں صاحب کنوکٹ روکت ہے زمانت پر علاج کی گھر سے گئے تھے ان کا سفر واپسی پہ وہی سے آئے گا جہاں سے وہ سفر ٹوٹا تھا واپسی پہ ان کی جیل ہوگی جیل سے وہ درخواست دیں گے زمانت کی تب یہ کام آگے چلے گا نہیں میرا نہیں خیال کہ آپ تھوڑا سا اس میں لیگلی طور پر شاید آپ اور کچھ سوچ رہا اور میں کچھ اور بات کروں میرے خیال سے پہلے پروٹیکٹیو بیل ہوگی آپ کا تو دیلی ہوگا ادالت آیا ہے تو ادالت کے چیف جسی جائیں ہار پہنا ہے لیکن کنوکٹیڈ ہیں وہ یہ ذہن میں رکھے گا میرے بس میں تو جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کو ساکم نصار صاحب نے اور باقی اس وقت اب شوکت صدیقی سب ججز کی باتیں سامنے آگیں جس طریقے سے مینج کر کے نواز شریف کے خلاف فیصلہ کرایا تھا اس وقت کی عدلیہ نے جن لوگوں نے اسٹیبلشمنٹ کے مل کے تو میرے خیال سے تو اس فیصلے کو تو بالکل اس کی قانونی احسیت ہی کوئی نہیں ہے میں تو اس فیصلے کو مانتا ہی نہیں ہوں ایزا اگر آپ میری ذاتی رائے لیں دوکٹر تو میری ذاتی رائے آپ نونلیگ والے ساروں کی ہوگی لیکن آپ کو عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا عدالتی عمر سے تو گزرنا پڑے گا دوکٹر فٹ دوس سے پوئیتے ہیں